بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بنا ہوا چکن جو کہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوگا آپ بھی سے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں تو چلیں ہم اپنی آج کی ریسیفی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ریسیفی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چولے پر رکھی ہے ایک کڑاہی اور اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے ہاف کپ گھی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی کو ہم لوگ گرم ہونے دیں گے پہلے گھی جو ہے ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک چمچ کے برابر سابو زیرہ زیرے کو جو ہے ہم ایک منٹ کے لیے آئل میں پھرائی کر لیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دو میڈیم سائز کے پیاز جنہیں میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز سے کلر جو ہے ہم لوگ لائٹ براؤن ہونے تک اسے ہم پھرائی کریں گے پیاز سے کلر جو ہے یہ چینچ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس ٹیچ پر آکے ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے یہ میں نے دو چمچ کے برابر لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے جو ہے ایک منٹ تک پیاز کے ساتھ پھرائی کریں گے ایک منٹ ہو گیا ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے یہ پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن چکن جو ہے یہ میں نے ہاپ کے جی لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسالک جن میں شامل ہے لال مرش کا پاوڈر میں نے لیا ہے ایک چمچ ایک چمچ ہی میں نے لیا ہے ہلدی پاوڈر نمک حسب زائقہ اور ایک چمچ میں نے لیا ہے پیسا ہوا دھنیا پاوڈر یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالوں کو ہم لوگ اچھی طرح سے چکن میں مکس کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے توماٹر توماٹر میں نے میں نے تین عزت لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے توماٹر دالے کے بعد چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے کیونکہ ہم لوگ بنا رہے ہیں بھنا ہوا چکن تو چکن کی بھنایی جو ہے یہ ہم بہت اچھے سے کریں گے ہم لوگ چکن کی جتنی اچھی بھونائی کریں گے چکن کا ٹیسٹ ہے یہ اتنا ہی مزے کائے گا اور دیکھیں ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے ہمارے سوٹ ہو گئے اور آئل یہ بھی سپرٹ ہو گئے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا پانی تقریباً ڈیڈ کلا سے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ چکن جو ہے ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو جائے ہمیں اسے کور کر دوں گی تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیوم فلم پہ ویورس تقریباً بارہ منٹ ہو گئے اب ہم ڈککن ہٹا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا بھنا ہوا چکن جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں چکن جو ہے ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے گل چکا ہے یہ دیکھیں اور چکن نے آئل جو ہے یہ بھی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ گرم مسالہ پاؤڈر مکس کریں گے اور تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گی خرا دھنیا لیجئے ویورس یہ تھی ہماری آج کی ریسپی بنا ہوا چکن جو کہ بہت ہی مزے کا تیار ہوا ہے بہت ہی آسان سے مسالوں کے ساتھ میں نے اسے تیار کیا ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ